اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علامہ حدانا لہذا وما کننا لنا تدیل اولان حدان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین وَلَعَامَنُوا عَنْ رَحْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ اَوْ رَغْبَةٍ مَعَلَةٍ بِهِمْ فَقَانَتِ النِّيَاتُ مُشْتَرِكَةً وَلْحَسَنَاتُ مُقْتَسِمَتًا صلوات پڑھیں محمد وآلہ بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیتہ محمد وآلہ بیتہ جی خطبہ قاسیہ کی شرح جاری تھی امام فرما رہے ہیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام زبردستی اور جبر کر کے حکومت کرتے تو لوگ ان پر ایمان لاتے یعنی اکثر لوگ گلامی قبول کر لیتے زبردستی لوگوں کو لایا جا سکتا تھا اور اگر ان کو رغبت دلاتے شوشرت کی دنیا کی تو بھی بہت سارے لوگ پیروکار ہوتے وجہ کیا ہے کہ انبیاء کے پیروکار اکثر جو ہیں قلیل ہیں آپ دیکھیں کہ طول تاریخ میں افراد قلیل ہی رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے زبردستی نہیں کی انہوں نے جبر نہیں کیا انہوں نے دنیا کی لالش نہیں دلائی دنیا کی یہ شوشرت سے دور رکھا مغرب کی حکومتیں یہی کرتی ہیں مغربی حکومتیں یہی کرتی ہیں ہمارے ہاں بھی پہلے وعدے کی جاتے ہیں کہ سستا ہوگا ہر چیز سستی ہوگی حکومت کرنے کے بعد پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہر چیز مہنگی ہو جاتی ٹھیک بس ایسے معاشروں میں انسان کی نیتیں مشرق بن جاتی ہیں جہاں دنیا کی لالش دلائی جائے اور نیکیاں دوسروں کے لئے تقسیم ہو جاتی ہیں یعنی کیا قربتن اللہ کی جگہ قربتن الانناس ہو جاتا ہے ٹھیک بس اہم ترین یہ انسان سوچے کہ انبیاء علیہ السلام اہم ترین کام ہمیں سکھانے آئے ہیں وہ ہے شکر کرنا کہ شاکر بنائے ہمیں اور فکری طور پر شاکر بناتے ہیں تاکہ آزا و جوارے بھی ہمارے کیا بن جائیں شاکر بن جائیں مشرق نہ ہو بس اگر انسان فکری طور پر شاکر ہو جائے تو آزا جوارے میں سے بھی کوئی شرق نہیں کرتا بس ایک فکر شاکر امام جماعت شاکر فکر جو ہے امام جماعت قائد ہے جہاں آنکھ برائی دیکھے تو یہ جو شاکر فکر ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کرتی کہ کیوں دیکھا تم نے تمہیں شرم کرنی چاہیے اور جہاں آنکھ قرآن کی طرف نگاہ کرے شاکر فکر کیا کرتی ہے اس کی حوصلہ افضائی کرتی اس کی حوصلہ افضائی کرتی بس شاکر فکر ہونی چاہیے انسان کے پاس وہ قائد ہو وہ چلائے آنکھ کو کان کو زبان کو ہر ہاتھ کو ہر چیز کو وہ چلائے ٹھیک بس جہاں بھی انسان گلتی سے بھولے سے برائی کی طرف آنکھ کر لے تو یہ شاکر فکر کیا کرتی ہے حوصلہ شک نہیں کرتی ہے حوصلہ شک نہیں کرتی ہے بس انبیاء لے مسلم آئے تاکہ انسان کو کیا بنائے شاکر بنائے امام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ يَكُونَ الْإِتَّبَاعُ لِرُسْلِهِ خداوندِ عالم چاہتا تھا کہ انبیاء کی پیروی ہو انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہو انبیاء کے لائی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہو ٹھیک تصدیق ہو وَلْخُشُوءُ لِوَجْهِ ٹھیک اور ظاہری طور پہ بھی وہ آجز ہوں باطنی طور پہ بھی وہ آجز ہوں فقیر ہوں مدنی حکومت حاصل کرنے کے بعد رسولِ خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے کھایا کرتے ہیں یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پیروکار خالص لوگ بنے متقبر نہ بنے دنیا پرس نہ بنے کہ آپ دیکھیں کہ فیرون کے دربار میں کون لوگ تھے امیر کون شمار ہوتے تھے جن کے سونے کے کنگن ہوتے تھے جن کے سونے کے چاندی کے کنگن ہوتے تھے ان کو امیر شمار کیا جاتا ہے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی بات کیوں نہیں قبول کی اس نے کہا کہ ان کے ہاں کنگن نہیں ہیں انہوں نے کنگن کون سے پہنے ہوئے تاکہ میں ان کی بات مانو ٹھیک خداوند عالم نے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے لازم ٹھہرایا انبیاء کی پیروی کو ان کی کتاب کی تصدیق کو اور لازم کرا دیا ہے کہ وہ خاشیں ہوں خازیں ہوں ظاہری طور پہ بھی خضو اکتیار کریں باطنی طور پہ بھی خشو اکتیار کریں خشو اکتیار کریں ٹھیک بس تصدیق کی جائے ان کے کتابوں کی ان کے کتابوں کی تصدیق کی جائے کیسے تصدیق کریں تلاوت بھی کریں اس کتاب کے معارف بھی سمجھیں اس پر عمل بھی کریں یعنی جہالت علمی سے بھی بچیں جہالت عملی سے بھی بچیں اور قرآن کو سب کتابوں کا محافظ قرار دیا ہے محیمن قرار دیا ہے وَلْاِسْتِقَانَةُ الْاَمْرِحِي لوگوں کا ہر معاملہ کے آئے خدا کے لئے خالص ہو جائے انبیاء نے بھی یہ کیا اور انبیاء نے ہمیں سکھایا بھی کہ ہر معاملہ کیسے خداوند عالم کے ہاں خالص کیا جاتا ہے قرآن کریم نے کہا وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَا عَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَحُدْ دِین نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں خدا کی اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ آگا رہو خدا کے لئے خالص دین آگا رہو خدا کے لئے خالص دین امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی على محمد محمد وعال محمد جناب جابر سے فرمایا كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا جَابِرَ فَقَالَ أَصْبَحْتُ وَالْمَوْتُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْحَيَاتِ کہ جابر کیسی صبح ہے تیری کیسا دن ہے تیرا کہا کہ صبح اور دن میرا ایسا ہے کہ میں موت کو زندگی سے زیادہ چاہتا ہوں وَالْفَقْرُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْغِنَا اور فقیری مجھے بے نیازی سے زیادہ پسند وَالْمَرَضُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ السَّحَةِ اور مریضی زیادہ پسند ہے مجھے سَّحة سے امام نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ خدا جو ہمارے لئے مؤین کرے خدا جو ہمارے لئے پسند کرے وہ ہمیں محبوب ہو یہی شیوہ انبیاء علم السلام قد وہ راضی تھے کہ خدا جس پہ راضی ہو مسئیبت کے لئے راضی ہے خدا راضی ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو زبا کرنے کے لئے لائے راضی ہے بس انقدر علی المرض اگر خدا مرے لئے پسند کرے مرض کو تو مجھے مرضی پسند ہو خدا اگر مرے لئے پسند کرے صحت کو تو مجھے صحتی پسند ہو بس ہر چیز ہمیں پسند ہے جو خدا کو پسند ہو جو خداوند عالم کو پسند ہو جابر نے یہ سنا جب تو جابر نے یہ جملے کہے اشہدو انکا وارث النبوہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وارث نبوہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انبیاء والا میرا کام پیروکاروالا ہے میرا کام کیا ہے پیروکاروالا اور آپ کا کام انبیاء والا ہے جابر نے یہ کہا کہ مجھے موت زیادہ پسند ہے زندگی سے فقر زیادہ پسند ہے گناہ سے امیری سے مرض زیادہ پسند ہے صحت سے اور جو ہے موت جو ہے یہ چار چیزیں جابر نے کہی موت زندگی سے فقر کس سے امیری سے اور مرض جو ہے صحت سے یہ پسند ہے میرے لئے امام نے کہا کہ میرے لئے خدا جو بھی پسند کرے گا اگر صحت پسند کرے خدا وہ مجھے پسند اگر حیات میرے لئے پسند کرے موت میرے لئے پسند کرے جو خدا پسند کرتا جائے گا وہ مجھے پسند تو جابر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وارث نبوت اور آپ ہو باکر العلم حقا آپ ہو باکر العلم حقا حقیقی طور پہ لا تشوبہ من غیر شائع بطن امام علی فرماتے ہیں کہ انبیاء آئے تاکہ لوگوں کے دین میں لوگوں کے دین میں لوگوں کی توحید میں لوگوں کے امور میں ملاوٹ نہ ہو ملاوٹ کو ختم کرنے کے لئے ملاوٹ کو ختم کرنے کے لئے دینی امور میں کوئی ملاوٹ نہ ہو ریاکاری شامل نہ ہو دکھاوا شامل نہ ہو احسان جتلانا شامل نہ ہو تکبر شامل نہ ہو کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو کُلَّمَا قَانَةِ الْبَلْوَا وَالْاَكْتَبَارُ عَعْزَمْ قَانَةِ الْمَصُوبَ وَالْجَزَا وَالْاَجْزَلُ پس جتنی آزمائش بڑی ہوگی اتنی جزا کیا ہوگی بڑی ہوگی بس کسی کو قدرت دی وہ بھی امتحان وہ بھی آزمائش ہے کسی کو کیا دی قدرت و طاقت نہیں دی وہ بھی کیا ہے آزمائش اور امتحان ہے بیماری جس طرح آزمائش ہے اسی طرح صحت بھی کیا ہے آزمائش ہے بس سب سے بڑی آزمائش جو آئی وہ انبیاء علیہ السلام آئمہ علیہ السلام کی ہوئی ابراہیم کی سکت آزمائش ابراہیم کی سکت آزمائش کے اپنے بیٹے کو زبا کرو یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش ان کے اپنے بھائیوں نے اسے کوئے میں ڈال دی نیت تھی قتل کرنا نیت تھی قتل کرنا ذلِ خوالی آزمائش کہ اللہ مطابعہ فرماتے ہیں یہ آزمائش اگر پہاڑوں پہ آتی پہاڑ رضا رضا ہو جاتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام رضا رضا نہیں ہوئے اور اس آزمائش پہ پورے اترے احمال مسلم کی آزمائش کتنی بڑی آزمائش ہے امام حسین کی جنی علی اکبر شبیح رسول خلق میں بھی بولنے میں بھی شبیح رسول ان کے سامنے شہید ہو رہا ہو ان کے سامنے شہید ہو رہا ہو اور وہ خدا کی رضا کو ہر جگہ مقدم رکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی آزمائش تھی امام حسین بس خدا کی رضا کو ہر جگہ امام حسین نے مقدم رکھ سارے شہید ہو گئے اور میدان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہو جا رہے ہیں رضا بقضاء ایک تسلیم اللہ عمر عاشق خدا بس یہ آزمائشیں تھی انبیاء علیہ السلام کی یہ احمہ کی آزمائشیں اس لیے ہوئیں تاکہ ہمیں بلندی تک پہنچیں یہ ہماری ہدایت کے لیے کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے شروع سے لے کے آخر تک ہر ایک کو آزمائش ہے انبیاء میں سے آدم کو تا امام زمان علیہ السلام تک اللہم صلی علیہ محمد محمد و آل محمد و عجیز بس سب کو آزمائش خدا بند عالم نے من حاز العالم اس عالم میں آزمائیہ خدا بند عالم نے بس عالم میں آزمائیہ آزمائش کی اور اس آزمائش پہ پورے اترے اور وہ مصطفیٰ ہوئے اور کیا وہ ہوئے وہ مصطفیٰ ہوئے بس یہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بحث تمام ہو رہی ہے اب جو بحث شروع ہوگی خطبہ کاسیہ میں وہ بحث ہے کعبے کے حوالے سے کعبے کے حوالے سے انشاءاللہ وہ آئندہ ہم شروع کریں گے یہاں تک تمام ہوئی کہ خدا کا قانون ہے سنت ہے کہ ہر نبی کو آزمائے بس کیسے ممکن ہے کہ ہم آزمائش کی بغیر ہی آزمائش ہوئے بغیر ہی اس جہاں سے چلے جائیں موت آجائے ہم پر بس ہر جگہ ہماری آزمائش ہے ہم خیال کریں کہ ہماری خوشی آزمائش ہے تھیان دیں ہمارا دکھ آزمائش ہے ہماری مشکل آزمائش ہے ہماری نعمت ملنا آزمائش ہے نعمت کا واپس چلا جانا آزمائش ہے خدا توفیق دے کہ ہم اس پر پورے اتریں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اُحْلِ بَيْتِهِ تَعِبِ اللَّهُ سَلَّهُ عَلَى مُحَمَّد